موسیقی پہلی فیمیل سپرشٹار سری دیوی کی موت نے ہر کسی کو حیران کر دیا تھا سب کے دماغ میں صرف یہی سوال تھا کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا سری دیوی کی موت کی رات 24 فروری 2018 کو اچانک ان کی موت کیسے ہوئی تھی ان کی موت کی خبر کو سن کر پورا دیش اس سمیں صدمے میں ڈوب گیا تھا جانکاری کے مطابق سری دیوی کو دوائی میں ان کے ہٹل کے کمرے کے بات ٹب میں ان کے پتی بونی کپون نے بے ہو سی کی عالت میں پایا تھا اس کے بعد ڈیت سیٹیپکٹ میں بتایا گیا کہ ان کی موت درگٹ ناوس ڈوبنے کے کارن ہوئی تھی نمسکار دوستو میں ہوں دیب اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ڈی کے نیوز ڈی کے نیوز کی کرائیم کی کہانی میں آج ہم لکھ کے آئے ہیں شری دیوی کی پوری کہانی شری دیوی کا پورا نام شری امما ینگر ایپن تھا سال 2018 میں ان کی دو بھئی میں اچانک موت سے پورا بولی ورڈ اور ان کے فینس حیران رہ گئے تھے شری دیوی کا جنب 13 اگست 1963 کو تمیل لادو راج کے سیوکاسی سہر میں ہوا تھا ہندی فلم انڈسٹری میں چاندنی، خدا گواہ، لارڈلا، میشٹر انڈیا، جودائی جیسی فلموں میں ساندار اداکاری کے دم پر فینس کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ منالی تھی سری آج بھلے ہی اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے لاکھوں فینس کے دلوں میں وہ آج بھی جندہ ہیں 54 سال کی سری دیوی کی موت 24 فروری 2018 کو دو بھئی کے ایک ہوتل کے باک ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی تھی سری دیوی کی موت کی خبر آتے ہی کئی طرح کی افوائیں اڑنے لگیں ان کی موت کو لے کر الگ الگ باتیں سامنے آئیں کسی رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کی ہتیا ہوئی ہے کسی میں کہا گیا کہ انہوں نے بہت زیادہ سراب پی رکھی تھی اور وہے لڑ کھڑا کر بات ٹب میں گر گئی بتا دیں کہ سری دیوی اپنے بھانجے موہت مارواہ کی سادھی میں دو بھئی گئی تھی سادھی کے بعد پورا پریوار ممبئی لوٹایا تھا لیکن سری دیوی دو بھئی میں ہی رک گئی تھی ویسے بونی اور سری دیوی جہاں بھی جاتے تھے اکثر ساتھ میں ہی جاتے تھے مگر موت سے پہلے وہ دو بھئی میں دو دن اکیلی رہی تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ دو بار بونی کے وینا ویدیش گئی تھی لیکن تب بونی نے اپنے دوست کی وائف کو ان کا دھیان رکھنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا بتا دیں کہ سری دیوی کے پتی بونی کپور انہیں سرپرائز دینے کے لیے دوبارہ دو بھئی گئے وہ انہیں ڈینر پر لے جانا چاہتے تھے فریس ہونے کے لیے سری دیوی واس روم گئیں لیکن پندرہ منٹ تک باہر نہیں آئیں بعد میں دیکھنے پر ویب بات ٹم میں گری ملیں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ پتی اور بیٹی کے ممبئی لوٹنے کے بعد سری دیوی دوبائی کے ہٹل کے کمرے میں اکیلی تھی نیدن سے پہلے اٹھالیس گھنٹے تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی پریوار کے ایک قریبی کے حوالے سے خلیج ٹائمز نے ریپورٹ دی کہ بونی کپور سادھی میں سامل ہو کر ممبئی لوٹ گئے تھے چوویس پروری کو دوارہ دوائی لوٹے اور ویسام قریب ساڑھے پانچ وزے جو میرا ایمیریٹس ٹاور ہٹل گئے یہاں ہی شری دیوی رکی ہوئی تھی بونی شری دیوی کو سرپرائز ڈینر پر لے جانے والے تھے بونی کپور نے شری دیوی کا کمرہ نمبر بائیس چیرو ایک ایک ڈپلیکیٹ چاوی سے کھولا اور شری دیوی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی دونوں نے ایک دوسرے سنگ لگ وگ آدھے گھنٹے تک وقت بتایا اور پھر ڈینر کا پلان بنا تو شری دیوی نہانے چلی گئی وہی بونی کپور لیونگ روم میں ٹی وی دیکھنے لگے کافی دیر بیت جانے کے بعد ڈینر کے لیے لیٹ ہونے لگا تو بونی نے شری دیوی کو آواز لگائی لیکن کوئی ریسپونس نہیں آنے پر انہوں نے بیڈروم میں جا کر باتھروم کا دروازہ کھولا اور سامنے جو نجارہ تھا اسے دیکھ کر ان کے پاؤں تلے جمین کھسک گئی بونی نے دیکھا کہ شری دیوی اچیت حالت میں باتٹب میں گری ہوئی ہے بونی نے انہیں ہوس ملانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اس کے بعد انہوں نے رات قریب نو بجے پولیس کو جانکاری دی پولیس اور ڈاکٹروں کے ہوتل آنے کے بعد انہیں مرت گھوشت کر دیا گیا اس بیچ دوبائی کے بھارتیہ کانسولیٹ نے شری دیوی کا پاسپورٹ رد کر دیا تھا شروعاتی ریپورٹ میں شری دیوی کی موت کی وجہ کارڈیاک ارشت بتایا گیا بونی کے چھوٹے بھائی سنجا کپور کے مطابق شری دیوی کو دل کی بیماری نہیں تھی ایسے میں کاسمیٹک سرجری موت سے جوڑی جا رہی تھی شری دیوی 29 سرجری کرا چکی تھی ایک میں گڑھوڑی کے بعد ڈائیٹ پلز اور انٹی ایجنگ دوائیں وہ لے رہی تھی فورنسک ریپورٹ سامنے آنے کے بعد پولیس نے یہاں معاملہ آگے کی کارروائی کے لیے پبلک پروسکیوٹر کو سوپ دیا تھا اس کے بعد سرکاری وکیل نے 22 گھنٹے کی کانونی اپچارکتائیں پوری کرنے کے بعد 27 فروری کو قریب ڈائی وجہ پوزیشن پر رہی سارک خان کی فلم جیرو یہ فلم شری دیوی کی آخری فلم تھی اس فلم میں انہوں نے کیمیو کیا تھا شری دیوی کی ایکٹنگ اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر درسک بھی دنگ رہ گئے بتا دیں کہ فلموں میں یہ شری دیوی کی آخری جلک ہے ویسے سری دیوی کے ساتھ ساتھ فلم میں جوہی چاولہ رانی مکھر جی کاجول اور کرسما کپور اور آلیا بھٹ ڈی پی کا پادکون نے بھی کیمیو کیا تھا یہ سارے اسٹارٹس فلم میں ایک بولی وڈ پارٹی کے لیے ساتھ آتے ہیں دوستو یہ تھی سری دیوی کی جو بھی ہمیں میڈیا ریپورٹ سے پتا چلا ہے پوری کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ملتے ہیں ایسی ہی کسی ایک اور کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار بابا